جب زخم دیکھیں تو جو تینوں زخم ہیں یہ زخم خاصے گہرے ہیں اور یہ زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے زخم بالکل تازہ دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹرز نے فہلی پٹی کو اتارا اور پٹی اتارنے کے بعد دیکھا یہ جا سکتا ہے فٹیج میں کہ عمران خان کے جو چہرے سے تکلیف کے آثار نمائی ہیں دائیں تان پر ران کے اوپر دو جگہ پر گہرہ زخم ہے اور ایک زخم نیچے کے حصے میں ہے اور اسی طرح ڈاکٹرز نے نئی پٹی کر دی ہے اور یہ کہنا ہے کہ آنے والے چند دن تک عمران خان اسی طرح آرام کریں گے اور ابھی تک کیونکہ زخم بند سے اوپر سے دھانپے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ زخم ابھی خوشک نہیں ہوئے زخم بالکل تازہ دکھائی دیتے ہیں اور عمران خان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ ان کی تکلیف کا بتا رہے ہیں کہ ان کو ان زخموں میں تکلیف ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو ان زخموں میں تکلیف ہے یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل بیڈریس پر ہیں ایک تانگ وہ اپنی جو دوسرا خامنے ایک صوفہ رکھا ہوتا ہے اس پر رکھ کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں عام طور پر ملاقاتوں میں یہ تاثر نہیں ملتا کہ زخم اتنے گہرے ہوں گے یا وہ اتنی تکلیف میں ہوں گے لیکن جب داکٹر نے آج یہ پٹی کھولی اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو مناظر سامنے آئے تو اس سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گہرے زخم ہیں اور ان زخموں کی جو تکلیف ہے وہ عمران خان کے چہرے پر آئی جو تانگ پر زخم آئے تھے اس حوالے سے آج جو شاکف خانم کے داکٹر ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ جو ابتدائی پٹی تھی اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد دوبارہ سے اس کو جر زخم دیکھے تو جو تینوں زخم ہیں یہ زخم خاصے گہرے ہیں اور یہ زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے زخم بالکل تازہ دکھائی دیتے ہیں دوکٹر نے پہلی پٹی کو ادارا اور پٹی ادارنے کے بعد دیکھا یہ جا سکتا فوٹیج میں کہ عمران خان جو چہرے سے تکلیف کے آثار نمائی ہیں دائیں تانگ پر ران کے اوپر دو جگہ پر گہرہ زخم ہے اور ایک زخم نیچے کے حصے میں ہے اور اسی طرح دوکٹر نے نئی پٹی کر دی ہے اور یہ کہنا ہے کہ آنے والے چند دن تک عمران خان جسی طرح آرام کریں گے اور ابھی تک چونکہ زخم بندے اوپر سے دھانپے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ زخم ابھی خوشک نہیں ہوئے زخم بالکل تازہ دکھائی دیتے ہیں اور عمران خان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ ان کی تکلیف کا بتا رہے ہیں کہ ان کو ان زخموں میں تکلیف ہے یہی وجہ ہے کہ وہ